السلام علیکم بچو ہم ہسٹری کے چپٹر 6 تاونس ٹریڈرز اور کرافٹس پرسن کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم آج پڑھنے والے ہیں نیو تاونس ٹریڈرز in the 16th and 17th centuries European countries were searching for spices and textiles which had become popular both in Europe and West Asia the English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East initially great Indian traders like Mullah, Udul Gufoor and Virji Vora who owned a large number of ships competed with them however the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents ultimately the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent بچو 16th or 17th century میں European mumalik سے لوگ trade کی گار سے India آئے تھے کیونکہ انڈیا میں مسالے اور کبڑے وغیرہ اچھے مقدار میں دستیاب تھے اس ٹائم پہ اور دوسری جانب یورپ اور ویسٹ ایشیا میں ان چیزوں کی ڈیمارٹ کافی بڑھ گئی تھی انگلیش، فرانچ اور ڈج ان ممالک نے مل کر ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کمپنی کا بنیا کی مقصد کیا تھا ایسٹ میں ٹریڈ کو بڑھانا انڈیا میں کچھ آلہ پائے کے تاجر تھے اس ٹائم پہ جیسے کہ ملہ عبدالگفور اور ویرجی وورا وہ اس کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کرتے تھے مقابلہ کرتے تھے کیونکہ ان کے اپنے کہیں شپس تھے اور شپس اس ٹائم پہ کافی اہم مانی جاتے تھے ان شپس کی بدولت ہی ان جہازوں کی بدولت ہی ٹریڈ آسانی سے ہو پاتا تھا کیونکہ چیزوں کا ویہ پار ایک جگہ سے جو دوسری جگہ لے جانا ہوتا تھا شپس سے ہی ہوتا تھا یہ سب کچھ چونکہ یورپین کمپنیز کے پاس زیادہ نیویل پاور تھا ان کے پاس شپس لاتے دا تھے کافی تھے تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے سی ٹریڈ کو اپنے کنٹرول میں کیا اور انڈین ٹریڈرز کو اپنے ایجنٹس بنانے پر مجبور کیا ایک تو وہ انڈیا میں حکم رہنی کرنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساری چیزوں پر قبضہ جمعیا کنٹرول کیا سب چیزوں پر دے سپورٹ ان ڈیمانڈ فار گوڈس لائک ٹیکسٹائلز لیتے گریٹ ایکسپنشن آف دے کروپٹس آف سپائنگ، ویویگ، بلیچنگ، ڈائنگ، ایٹسٹر بے اور تراند پر موشن ڈیمانڈ پر مارکات دیگر زیدنےگ، ایٹسٹر لگے پر چیزوں پر کسیصیٰک لیتے گرد بے پی Sہیدی والدی کھین ڈیمانڈ سوڑی بے کھین متوکتس بے کھین موشنے جایی تانگیم ٹیتے ہی دیگر ڈیمانڈ کونڈا جایید کھین بے کھینی ڈیمانڈ تانگیم supplied to them by their company agentes کبڑوں کا ویب پار جو تھا کبڑوں کا ویب پار اروج پہ تھا زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو روزگار ملا کچھ کبڑوں کی کٹنگ کرتے تھے کچھ کبڑوں کو بنانے کا کام وغیرہ وغیرہ لیکن اس ٹائی پیریڈ میں یہاں کے دستکاروں کو کافی نقصان ہوا ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ ان کو وہی کبڑے بنانے ہوتے تھے جو ان کو کمپنی بنانے کو کہتی تھی وہ خود کے کبڑے نہیں بنا سکتے تھے اپنی چوہیس کی کیونکہ یہ ایجنٹس ان کے ساتھ کام کرتے تھے سیٹ جورج ان مدرس ایٹینت سنچری میں کیا ہوا کہ جو بمبائی مدرس اور کلکتہ ہے ان شہروں میں ان سیٹیز میں کرافٹ ورک نے اروج پگڑا اور ایک کمرشل شہر بن گئے مرچانس مرچانٹس آرٹیزانس یہ بلیک ٹاؤن میں رہنے لگے جس کو کمپنی نے بنایا تھا اور بلیک ٹاؤن میں انڈین کرافٹس پرسن جو تھے وہی رہتے تھے اور خود ان کے عالی شان ریزیڈنٹس ہوا کہتی تھی جیسے کہ مدرس میں وہ سیٹ جورج کے کلے میں رہتے تھے تو اس طرح سے ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا